تین رمضان المبارک حضرتِ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہِ کائنات خاتونِ جنت زوجِ علی مادرِ مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ کافلہ سالارِ عشق حضرتِ سیدہ فاطمہِ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یومِ وصال ہے یہ دن عمومی طور پہ ان کی یادوں کی خوشبو سے مہکتا ہے تو آج کی اس نشست میں آپ کے حوالے سے ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اللہ تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فروا ہے سیدہ پاک کا اسمِ گرامی جو ہی لبوں پہ آتا ہے پلکیں عدب سے جھک جاتی ہیں اور ان کا نامِ نامی ان کی ذاتِ گرامی یقیناً عقیدتوں کا محور ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی سب سے چھوٹی صاحب زادی تھی اور آقا کریم علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے بلکہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور صحیح حدیث میں آتا ہے جب سیدہ پاک حضور سے ملنے آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے فَعَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ اور حضور اپنی مسند پر اپنی صاحب زادی کو بٹھاتے جس زمانے میں بیٹیاں زندہ درگور کی جاتی تھی میرے حضور نے اپنی صاحب زادیوں سے پیار کر کے ان سے محبت فرما کے دنیا کے سامنے بیٹیوں کا احترام رکھا آج میرے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں آپ کے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں یہ کتنی پیاری ہوتی ہیں اور ان سے کتنی محبت ہوتی ہے باپ جب بیٹی کو دہلیس سے رخصت کرتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور ایک زمانہ تھا کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا اور چین کی نیند بھی سو لیتا تھا احساس مر گیا تھا میرے حضور نے آکے احساس کو بھی زندگی دے اور انسانیت کو انسانیت کا بھولا ہوا سبق پڑھایا اپنے قول سے اپنے عمل سے اپنے رویے سے اپنے طرز معاشرت سے اپنے انداز حیات سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی حضور سے کہتی حضور اسے ٹالتے نہیں تھے اور اہل تصوف نے لکھا ہے آج بھی سیدہ کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا جائے تو وہ غد نہیں ہوتا اسی لئے شیخ سعیدی شیرازی نے اللہ سے بھی دعا مانگتے ہوئے کتنی خوبصورتی سے ایک وسیلہ پیش کرتے ہوئے کہا الہی بحق بنی فاطمہ اللہ اکبر الہی بحق بنی فاطمہ اے الہی میں تیری بارگاہ میں فاطمہ کے بیٹوں کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ کہ ایمان پر میرا خاتمہ کرنا اور آگے کیا ناز اختیار کیا گیا اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول تو میری دعا رد کرے یا قبول کرے دیکھ میں آل رسول کا دامن پکڑے ہوئے ہوں تو سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب تھی اور آقا کریم علیہ السلام کی نسبت سے ان کو جو مقام عزت تقریم نصیب ہوئی ہے اللہ حکم بارکوال نے کیا خوب کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرہ عزیز اکبال کہتے ہیں کہ سیدہ مریم صلی اللہ علیہ عزیز روزگار ہیں اور ان کو جو عزت ملی ان کے نام کی صورت قرآن کے دامن میں ہے قرآن میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ پھیلا ہے ان کی پاک دامنی کی گواہیاں قرآن نے دی ہیں تو انہیں یہ عزاز ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں تو انہیں یہ عزاز کتنا سر بلند کر گیا کہ وہ نبی کی ماں ہونے کا شرف رکھ دی حضرت مریم صلی اللہ علیہہ کی جب ولادت ہوئی اللہ اکبر تو ان کی ماں پریشان ہو گئی انہوں نے منت مانی تھی ان کی والدہ کا نام ہنہ تھا تو انہوں نے منت مانی تھی بیت المقدس میں خدمت کے لیے وقف کروں گی جو تو مجھے مالک اولاد دے گا تو اب پریشان ہو گئی کہ اس بچی کو وہاں کیسے رکھا جائے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ مریم کی ماں پریشان نہیں ہونا تم اس بیٹی کو دیکھ رہی ہو ہم اس کی گود میں نبی کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو کہا پریشان نہیں ہونا جس طرح کی ہم نے تجھے بیٹی دی ہے اس طرح کے بیٹے بھی نہیں ہوتے اور پھر انہیں وہ شرف ملا کہ نبی کی ماں بنی آزمائش تو بہت بڑی تھی کہ بن باپ کے ماں بنی اب جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زبان کون پکڑے کفار گھرہ ڈال کے سیدہ مریم کے گرد جمع ہو گئے اے حارون کی بہن یہ کیا چاند چڑھایا نہ تیری ماں بری تھی نہ تیرا باپ برا تھا تو یہ کیا چاند چڑھایا اب سیدہ مریم کا جی چاہتا ہے زمین پھٹ جائے اور میں دنس جاؤں زمین میں فرماتی ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نسیم منسیہ ہو جاؤں بھولی بسری داستان بن جاؤں اب آپ کو جواب دیتی تو وہ اور تمسخر اڑاتے کہا بڑی تسبیحات لیے وظائف پڑا کرتی تھی یہ کیا چاند چڑھایا تو بڑا مشکل وقت آ گیا لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں سنگے درے کعبہ سے بھی اسنام تراشے تم کون ہو اور کیا ہے داغ کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے تو بڑا سخت مرحلہ آیا تو آواز آئی اے مریم پریشان نہیں ہونا اس مشکل ویلے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر فَأَشَارَتْ اِلَئِ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ میں نہیں بتاؤں گی یہ بتائے گا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے تو کافروں نے کہا کیفہ نکلمو اللہ اکبر ہم کیسے بات کریں اس سے جو کہ پنگھوڑے کا بچہ ہے روایات میں آتا ہے جب وہ تابر توڑ حملے کر رہے تھے اور سیدہ مریم صلی اللہ علیہ کی اسمت پر بات کر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں تھے آپ نے اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا اور اپنا دائیں ہاتھ اپنے زانوں پہ رکھا اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ کے نبی نے کلام فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی میری ماں کے دامنِ اسمت پہ الزام لگانے والوں سن لو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا ہے ماں کی گود میں بھول کے سیدہ مریم سلام اللہ علیہہ کی اسمت عزت عبرو اور تقدس کی گواہی دی اب زمانیں بند ہو گئیں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہہ کی پاک دامنی کا اظہار ہوا اللہ اکبر رب نے کسیدے بیان کیے سیدہ مریم کی پاک دامنی کے ان کے تقدس کے ان کی پاکیزگی کے اور قرآن میں ان کے نام کی صورت نازل کی تو انہیں یہ عزاز ملا نبی کی ماں ہونے کی وجہ سے تو اقبال بولے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز حضرت مریم ایک نسبت عیسیٰ سے عزیز روزگار ہوئیں از سی نسبت حضرت زہرہ عزیز اور تین نسبتوں سے سیدہ فاطمہ تو زہرہ عزیز روزگار بنی وہ تین نسبت کون سی ہیں پہلی نسبت نور چشم رحمت للآلم آن امام اولین و آخری وہ نور چشم ہیں جناب رحمت للآلم کی جو اولین کے بھی امام ہیں آخرین کے بھی امام ہیں اگر سیدہ مریم صلی اللہ علیہ ایک نبی کی ماں ہیں تو حضرت فاطمہ نبی کی صاحب زادی ہیں اور وہ عزیز روزگار ہوئیں نبی کی ماں ہونے کی وجہ سے اور جس نبی کی سیدہ مریم ماں ہیں وہ نبی مسجد اقصہ میں ہاتھ باندھ کے میرے نبی کے پیچھے کھڑا نظر آتا آن آن امام اولین آخرین ایک تو عزاز یہ کہ اولین آخرین کے امام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی صاحب زادی ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ دوسری نسبت بانو آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا وہ زوجہ محترمہ ہیں تاجدار حل عطا کی یعنی مرتضی مشکل کشا شیر خدا مولا کائنات سید نالی المرتضی کی زوجہ محترمہ ہیں اللہ اکبر یہ دوسرا عزاز ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا اب تیسرا عزاز دیکھئے مادر آن مرکز پرکار عشق مادر آن کافلہ سالار عشق عشق کی پرکار کا جو مرکز ہے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو تو سیدہ پاک عشق کی پرکار کے مرکز کی ماں ہیں اللہ اکبر اگر نیزے کی نوک پہ بیٹا قرآن سناتا کربلا کے میدان میں دکھائی دیتا ہے تو دیکھو پیچھے اثر فاطمہ کے دودھ کا نظر آ رہا ہے یہاں اکبال تو بے قابو ہو گیا رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفی ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں فاطمہ جو کام تم نے کیا ہے جو کام تم نے کیا ہے اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر نہ ہوتی اور تیرے ہی بابا کا فرمان میرے راستے میں رکاوٹ نہ ہوتا تو اے فاطمہ میں کعبے کا تواف نہ کرتا تیری قبر کا تواف کرتا اور کعبے کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کی بجائے تیری قبر کی طرف مو کر کے نماز پڑھتا رشتہ آئین حق زنجیر پاست پاس فرمان جناب مصطفی ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں جو کام تو نے کر دکھایا نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال جس نے دیا زمانے کو سیدہ کا یہ کمال کے حسین جیسا شہزادہ اور وفاشیار بیٹا زمانے کو دیا جس نے اپنا آپ تو کٹوا لیے اپنے بھائی بھانجر بیٹے تو کٹوا لیے لیکن نبی کے دین کا جھنڈا گر نے نہیں دیا ہے اس کو سر خرو رکھا ہے اس کو سر بلند رکھا ہے اس کو اونچا رکھا ہے پیاس کاٹ لی بھوک کاٹ لی عذیت نے سہلی لیکن اس کے باوجود نبی کے دین کے جھنڈے کو سر نگو نہیں ہونے دیا یہ اثر نظر آ رہا ہے فاطمہ کے دودھ کا اللہ اکبار اکبال کہتا ہے کہ تو نہ دانی کے سوزے کراتے تو دگر گو کر تقدیر عمر رہا میری بہن تو نہیں جانتی اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑے تو بیٹا نزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ آبدا ساجدہ راکیہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ مخدرات اسلام کے لیے ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے مکمل کامل اور اکمل نمونہ ہے میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہیں اور جو یہاں موجود نہیں ہیں آپ لوگوں کی وساطت سے یہ پیغام ان تک بھی پہنچے گا تو میں گزارش کروں گا اس بے ہیائی کے ماحول میں جب کہ میڈیا بے لگام ہے سوشل میڈیا قیامت دھا رہا ہے آنکھوں سے ہیاء اڑ گئی ہے سوچوں میں آوارگی آگئی ہے لباس سمٹ سمٹ کے بلکل واجبی سا رہ گیا ہے اور ہیاء قصہ پارینہ بن گیا ہے یہ اڑتے ہوئے آنچل لہراتے ہوئے ڈوبٹے اور جو ہے وہ بکھرے ہوئے بال یہ ہیاء کے جنازے سڑکوں کے اوپر گھومتے ہوئے اور بازاروں میں سنفی آزادی آج ہم سیدہ فاطمہ تظہرہ کے کردار کو خزر رہ بنائیں اقبال کہتا ہے مزرع تسریم رہ حاصل بطول مادر رہ اسوہ کامل بطول مزرع تسلیم تسلیم کی کھیتی کا جو حاصل ہے جو پھل ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے اور ماں کے لیے کامل نمونہ سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی آن آئے جن کے آنچل کو محر و ماں نے بھی نہیں دیکھا تھا خادم کی شہر کی خدمت بھی کرتی ہیں بچوں کی تربیت بھی کرتی آسیہ گردان لب قرآن سرا ادھر چکی بھی چل رہی اور لبوں پر قرآن کے نغمیں بھی جاری آسیہ گردان چکی چلا رہی ہیں و لب قرآن سرا اور اکمال کہتا ہے لبوں پر قرآن کے نغمیں جاری ہیں جب لبوں پر قرآن کے نغمیں ہو اور آٹا پیسا جا رہا ہو تو پھر وہ گندم اور وہ آٹا جب بچے کھائیں گے تو پھر حسین ابن علی کے کردار پیدا ہوں گے لیکن تھرکتی تصویریں اور نیم برہنا شکلیں اور کانوں میں جو ہے وہ میوزک کی آوازیں اور ماں اس محول میں بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو بچہ حسین ابن علی کا جان نشین تو نہیں بنے گا کوئی اداکار تو بن سکتا ہے کوئی گلوکار تو بن سکتا ہے لیکن حسین ابن علی کا جان نشین نہیں بنے گا تو ماں کو کامل اکمل نمونہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا اختیار کرنا چاہیے اس نمونے کو لے کے اپنی زندگی میں اتار نا چاہیے آج ہم دلیلیں دیتے ہیں میڈیا سے دلیلیں سنتے ہیں اسلام تنگ نہیں ہے تم نے اسلام کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں یہ دلیلیں دینے والے سوچیں کہ رسول خدا کی بیٹی کے پردے کا عالم کیا تھا بس ہمارے لئے وہ نمونہ ہے وہ کامل اور اکمل نمونہ ہے اور ہم نے اپنی زندگی اس نمونے کے مطابق گزرنی ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ ساری زندگی تو میں نے اپنے پردے کی حفاظت کی مرنے کے بعد جب پٹڑے کے اوپر ڈال کر کے لے جایا جاتا ہے لاش کو تو اس وقت جسم جھلکتا ہے تو بے پردگی ہوتی ہے تو زندگی میں تو انسان اپنے پردے کی حفاظت کر لیتا ہے لیکن جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس وقت عورت کے جسم کی ڈیل ڈول ظاہر ہو جاتی اگرچہ اس کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے اور یہ سخت فکر من تھی اور بات بھی کرتی تھی حضرت اسما بنت امیز رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ پاک کے پاس بیٹھی تھی اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حبشا کی جانب ہجرت کی تھی جب مسلمانوں پر حالات تنگ ہو گئے تو دو مرتبہ حبشا کی جانب ہجرت ہوئی ہے اور تیسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ تل منورہ کی جانب ہوئی تو حبشا کی جانب انہوں نے ہجرت کی اور وہاں کچھ وقت گزارا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں ایک منظر دیکھا ہے کہ چار پائی کے چاروں پائے جو ہیں ان کے ساتھ شاخیں باندی جاتی ہیں اور شاخیں باند کے ان کو پھر آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے وہاں اور سیدہ پاک کا پھر جنازہ پردے کے ایسے محول میں اٹھتا ہے اور رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے اور بہت تھوڑے لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں اور پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے پردے کا عالم یہ ہے اہل سیر نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جب میدان حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی تو ستر ہزار ہوروں کے جلو میں ہوں گی اور جب گزریں گی تو آواز آئے گی یا اہل جمع غدو ابسار لینہ فاطمہ بنت محمد حتی تمر اے نبیو رسول پیغمبر اے صالحین نیکو کارو اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگو اپنی نظر نیچی کر لو محمد کی صاحب زادی گزر رہی ہے تو قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہ عزاز دے گا ان کو تقریم دے گا ان کو عزت نصیب کرے گا تو سیدہ پاک کا نمونہ زندگی ہماری مخدرات اسلام کے لیے ہماری بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے کامل اکمل اور مکمل نمونہ ہے مزرع تسلیم رہ حاصل بطول مادرانہ اسوائے کامل بطول تو ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری آج کی عورت کہتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی نماز روزہ اور یہ عمور نہیں بجا بار بار جو ہے ان کا لباس تبدیل کرنا کب وقت ہوتا ہے میرے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں تو کیسے میں ان کو بچوں کو کروں اور اس کے بعد عبادات بھی وقت پہ کر سکوں تو یہ بڑا مشکل ہے وہ حضرت سیدہ کو دیکھیں کہ آپ اپنے کندوں پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے لاتی ہیں چکی بھی پیستی ہیں بیٹوں کی تربیت بھی کرتی ہیں شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں اور مسلح بچھا کے جب کھڑی ہوتی ہیں تو ساری ساری رات قیام میں کبھی رکوع میں کبھی سجدہ میں گزر جاتی ہے اور پھر کہتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں تیری بندی کا ذو کے بندگی ہی پورا نہیں ہوتا ایک تو رات اتنی لمبی بنا دے جی بر کے تجھے سجدہ ہی کر سکتو تو انہیں شکوا رہتا ہے کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں اور میرا ذو کے بندگی ہی پورا نہیں ہوتا سارا دن روزے سے گزرتا ہے رات قیام میں رکوع اور سجود میں گزرتی ہے اور بیٹوں کی تربیت کی تو وہ کائنات نے ایسی تربیت کا جوہر نہیں دیکھا ہے جو سیدہ فاطمہ کے گھر میں پڑھنے والے بچوں میں تربیت کا رنگ نظر آیا کہ انہوں نے اپنا خون دے دیا لیکن دین کی آن پہ آنچ نہیں آنے دی تو ان کی زندگی ہمارے لیے ہماری مخدرات اسلام کے لیے بہنوں بیٹی اور ماں کے لیے کامل اکمل نمونہ ہے میری بہن میری بیٹی تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے تو مشرق کی بیٹی ہے تو کوئی دیا نہیں ہے جس کو جو چاہے اٹھا کے لے جے تو گھر کی رونک ہے عزت ہے آبرو ہے تو سمٹ جائے گی تو معاشرہ پھیل جائے گا اور تو اگر گھر میں سمٹ کے بچوں کو سنبھال لے گی تو امت بہر و بر پہ قابض ہوگی لیکن اگر تو گھر کو نہ سنبھال تو پھر امت کبھی بھی بامراد اور کبھی بطول باش و پنہ شو عزی عصر کے درہ غوش شبیر بگیری اقبال کہتا ہے کہ اے امت مسلمہ میری ایک بات مان لے ہزار امت مر جائے گی امت مسلمہ تجھے موت نہیں آسکتی اور وہ کیا ہے اللہ اکبر بطول باش قوم کی بہن سے بیٹی سے ماں سے مخاطب مانے کی آنکھ سے پوشید آ جاؤ پھر درہ غوش شبیر بگیری پھر تیری غوش میں بھی حسین ابن علی کے جانشین پر ورش پائیں گے تو اپنے آپ کو سمیٹ کے اس کردار کے سانچے میں ڈال لیا جائے عورت کا دائرہ کار گھر ہے چار دیواری ہے اور اس چار دیواری کے محول کو آسودہ رکھے وہ باہر نکل کر کے جو ہے وہ گھر کی ذمہ داریوں سے دست بردار نہ ہو یہ ذمہ داریاں مرد کی ہیں کہ وہ باہر نکلے اور ضروریات کو فراہم کرے عورت کی ذمہ داری چار دیواری کی ہے اس چار دیواری کو رونک بخشے اور تربیت پر نئی نسل کو بہتر بنانے کے لئے اپنی ساری صلاحیت سرف کر دے ساری زندگی میں ایک ایک اس کا بچہ بھی اگر قوم کو مل گیا تو قوم کی تقدیر بدل دے گا مائی راستی ہیں یا ام الخیر ہیں انہوں نے ایک ایک بچے کی تربیت کی آج شکر کو بہت پسند کرتا ہے تو شکر کی پڑیا مسلح کے نیچے رکھ دیتی اور بیٹا مسلح اٹھاتا ہے تو نیچے شکر کی پڑیا ملتی روز ڈیوٹی دیتی بیٹا شوق سے نماز پڑھتا ہے باز میں شکر کی پڑیا بھی ملے گی ایک دن کہیں گئی تھی تو نماز کا وقت ہوا ماں وہاں بے چین ہے اور وہیں مسلح بچھا گے کہتی مالک میری لاج رکھنا آج بیٹا مسلح اٹھائے اور اس کو شکر کی پڑیا نہیں ملے گی تو راج کھل جائے گا تو بیٹا کہیں بد ذن نہ ہو جائے اس کا گمان یہ ہے کہ مالک اپنی کرم نوازیوں سے یہ پوری مجھے ڈریکٹ دیتا ہے درمیان میں کوئی نہیں ہے اللہ اکبر خیر ماں واپس پلٹی اور سب سے پہلے تجسس بری نگاہ سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹا کو شکایت تو نہیں کرتا لیکن فرید بیٹے کے لب پہ کوئی شکایت نہیں تھی خیر ماں نے پوچھ لیا بیٹا نماز پڑی تھی کہا ماں نماز پڑی تھی لیکن آج جو شکر ملی ہے اس کا چس ہی کوئی اور تھا اس کا ذائقہ ہی کوئی اور تھا تو آنکھوں سے چھم چھم آسو برسنے لگے مالک تو نے میری لاج رکھ لی تو پھر بتایا کہ بیٹے میں تو یوں ہی پڑی رکھتی تھی آج مالک نے جو ہے وہ میری لاج رکھی ہے اور تیرے مسلح کے نیچے پڑی رکھ دی پھر فرید فرید بنانا تو پیچھے ماں کھڑی نظر آتی ہے حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ اگر غوث عظم ہے تو ان کے جبے میں چالیس دینار ماں سی رہی تھی اور ساتھ نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹا جو بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا پھر ڈاکو کو بتا رہے ہیں کہ چالیس درم تو میرے پاس بھی ہیں تو ڈاکو کہتے ہیں عجیب کہانی بھلا کو ڈاکو کو بھی پیزے بتایا کرتا ہے کہا میری ماں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا جو بھی ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا اب ڈاکو شرمندہ ہو کے بولتے ہیں یہ ماں سے جھوٹ نہیں بولتا ہم رب کا حکم نہیں مانتے اور یہ پہلے لوگ تھے جو حضرت غوث عظم کے ہاتھ پہ توبہ کرنے والے تھے اللہ اکبر کتب الدین بختیار کاکی جب درس گا میں جاتے ہیں استاد پڑھاتا ہے لفلام مین زال کل کتاب پورا پارہ سنا دیتے ہیں دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے سیقول السوفہا من الناس بچہ سارا پارہ سنا دیتا ہے تیسرا پارہ چوتھا پارہ چودہ پارے سنا دیے کہا یہاں سے شروع کرو سبحان اللہ زیاس راب عبد تو کہا بیٹا جس درس گا میں چودہ پارے پڑے تھے وہیں بکیہ قرآن بھی حفظ کر لیا ہوتا کہا استاد جی میں کسی درس گا میں نہیں گیا میری ماں چودہ پاروں کی حافظہ تھی اور صبح جب اٹھتی تھی ایسے ہوتے ہیں اس لیے ماں کے کردار کو روشن کرنا ہوگا ماں کے کردار کو بہتر کرنا ہوگا اور ماں کے لیے کامل اکمل نمونہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا نمونہ زندگی ہے اور ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو سے روشن لے کر مخدرات اسلام کی زندگیوں میں چراغہ کیا جا سکتا ہے اور ان کی زندگی سے ایک اچھی نسل تیار ہو سکتی ہے کسی نے کہا تھا مجھے اچھی ماں دے دو میں اچھی نسل دوں گا تو سیدہ پاک کا عصوہ ہمارے لیے یقینا کامل اور اکمل نمونہ ہے اللہ تعالی ان کے نقوش پاک برکتیں اور ان کے وجود سے وابستہ رحمتیں ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو نصیب فرمائے اور آج کی اس مجلس میں ہم ان کی وساطت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اے اللہ حیاسوز محول سے اس امت کو نجات عطا کر دے اور اس امت کو پھر عظمت پارینہ اور رفتہ سجڑ نوں کھو دے بھن بھن جگر نوال شربت وانگ پیار ہتھ پیون زہر پیال شربت وانگ پیار ہتھ پیون زہر پیال لیل یا